موسیقی 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 وہ وک نہیں ہے میرا اپنا بال ہے ان کے سٹو میں ملکہ ترنم نور جہان محمد رفی عزیز میاں قوال سابری برادرز ہندوستانی گیت مالا لطا منگیشکر گلچین ایرانی مہدی حسن صاحب اور شہنشاہ غزل غلام علی صاحب کے گانے تھے جنہیں برسو بعد اب ابو کچھرے میں پھینک رہے تھے مگر ہم چپکے چپکے اپنی پسند کی کیسٹی الگ کر رہے تھے آخر میں جب ہم نے دیکھا تو سب سے زیادہ کیسٹی جو ہم نے چپکے سے الگ کر رکھی تھی وہ شہنشاہ غزل غلام علی صاحب کی تھی غلام علی صاحب کی آواز میں ہمارے لئے ایک عجیب کیفیت پوشیدہ ہے شاید اس لئے کہ خان صاحب ابو کے سب سے زیادہ پسندیدہ غزل سراؤں میں سے ایک تھے اور شاید اس لئے بھی کہ جب بھی ابو کسی برقی مشین کی مرمت کرنے کے لئے آلے اور اوزار بچائے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے تو وہ ہمیشہ غلام علی صاحب ہی کا کوئی نہ کوئی گانا گنگنا رہے ہوتے بقول احمد فراز صاحب کروں نہ یاد مگر کس طرح بھلاوں سے غزل بہاں نہ کروں اور گنگناوں سے ابو کی سریلی آواز اور احساسات میں ڈوبے ان کے گنگنانے کے انداز سے ہمیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ ابو بھی ہماری طرح اپنی جوانی میں سخت عاشق مزاج رہ چکے ہوں گے آخر ابو کس کے ہیں مگر تپڑ کے در سے کبھی آج تک پوچھنے کی حمد نہیں ہوئی خیر اب سلسلہ یہاں تک پہنچا کے ابو کے ساتھ ساتھ ہم بھی غلام علی صاحب کے دلدادہ ہو گئے مجھے ان کی اسٹوڈیو میں ریکارڈ شدہ غزلوں سے زیادہ ان کا براہ راست ریکارڈنگ یعنی لائف پرفارمنس زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ اپنے گانوں میں جو نشب و فراز مرکیاں اور انگرائیاں لیتے ہیں دل کی وہ حالت ہوتی ہے نا اوئی 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 بقول فیض صاحب یہ رگے دل وجد میں آتی رہے دکھتی رہے یوں ہی اس کی جاؤ بے جان ناس کی باتی یہ دل پاگل دل میرا یہ دل یہ یہ دل پاگل دل میرا کیوں بج گیا آوار گی یہ دل یہ پاگل دل میرا خان صاحب کے خاص بات یہ ہے کہ ایک ہی غزل کو اگر وہ دس الگ محفلوں میں گائیں تو دس کی دس محفلوں میں آپ کو نیاپن سنائی دیگا ان کی ایک مشہور غزل جو ناصر قازمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے وہ ہے دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی اس غزل میں جب بھی لفظ لہر کو خان صاحب ادا کرتے ہیں تو نئے انداز سے ہی ادا کرتے نظر آتے ہیں دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی تو لہر کے لیے مختلف انداز پیش کروں گا دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی 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 کیونکہ اگر چشم عقیدت سے دیکھا جائے تو ایک لہر ہمیشہ دوسرے لہر سے مختلف ہی ہوتی ہے یہ بات ناگفتنی نہ رہے کہ غزل ادایگی کے دوران خان صاحب کے چہرے کے تاثرات بھی کافی دیدنی ہیں ادایگی کے ساتھ ساتھ وہ چہرے پر ایسے دلکش اور نمکین مظاہرے پیش کرتے ہیں کہ مدر سرو میں چاشنی اور زیادہ ہو جاتی ہے خان صاحب کی ایک اور انفرادیت یہ بھی ہے اگر ان کے زندہ محفیلو یعنی لائف پرفومنس کو دیکھیں تو غزل کے بیچوں بیچ بہت سارے عجیب و غریب اشارے نظر آئیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے اشارتاں مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ان کا یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ان کی محفیل میں ان کے دوست نے اپنے اہل خانے کے ساتھ آنا تھا غزل کے دوران محفیل میں خان صاحب کے دوست اکیلے ہی داخل ہوتے ہیں تو خان صاحب ان کو دیکھ کر غزل تو جاری رکھتے ہیں مگر اپنی انگلی کو ناک کے بالائی حصے پر رکھ کر ہاتھ گما دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بابی کہاں ہے پہلے تو کئی سال تو ہم بہت مشکل کلام گاتے رہے ممکن نہیں کہ بھول کہ یہ بھی آرمی دہوں میں دشتے گم میں آہ ہوئے سیاد دی دہوں تو ان کو بھی سمجھا پہلے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے تو بہرحال اس کے بعد پھر ایسے یہ شاعری میں ایسی غزلیں ہمیں ملیں جن کا اتنا مشکل ایسے الفاظ نہیں تھے کہ جو سمجھنے والا نہ سمجھے لوگوں کو اپنی طرف بھی لانا تھا وہ نہ صرف اردو میں بلکہ نیپالی فارسی اور بہت ساری دوسری زبانوں میں غزل گھا چکے ہیں انہوں نے نہ صرف احمد فراز، ناصر کاظمی، محسن نخوی، آغا بسمل، قتیل شفائی اور بہت سارے جدید شعارہ کے کلام کو غزل کے شہدائیوں تک پہنچایا بلکہ اردو عدب کے استادوں کے کلام کے لیے بھی کئی دھنے بنا کر سامعین کے لیے پیش کر چکے ہیں مرزا غالب، میر تقیمیر، مومن خان مومن، حسرت موحانی، بہادر شاہ زفر، اکبر علا آبادی اور بہت سارے دیگر استادوں کے کلام کو بخوبی آزما چکے ہیں ان کے سب سے مشہور غزل حسرت موحانی کی یہ غزل ہے وہ گائیکی کے علاوہ تبلہ بجانے میں بھی مہارت رکھتے ہیں اور ہارمونیم تو جیسے ان کے انگلیوں کے توسط سے ان کے گلے سے وصل ہے اب خان صاحب کی شاہن میں کوئی لکھنا بھی چاہے تو کہاں تک لکے قصہ مختصر کہ کچھ دن پہلے میں گر کے ایک کمرے میں خان صاحب کے غزل سنتے ہوئے اپنے کام میں مشغول تھا اور گر کے دوسرے کمرے میں ابو گر کی استری کی مرمت میں مصروف تھے اسی اسنا میں بجلی چلی گئی اور خان صاحب خاموش ہو گئے کیا سنتا ہوں کہ غزل کا اگلا انترہ میرے ابو اس انداز سے اٹھاتے ہیں کہ ماحول دوبارہ رومانویت کے گداز میں ڈوب جاتا ہے وقت خان صاحب خان صاحب خان صاحب نمیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو فوٹو آپ تمنیل میں دیکھ چکے ہیں وہ فیک ہے وہ ایڈاو فوٹو شاپ کی طرح بنائی گئی ہے اور اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کس طرح ایڈاو فوٹو شاپ میں ابو اور غلاملی صاحب کو ایک ساتھ ملوا چکا ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں